میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں ایک بڑا یبان افروز واقعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ دو سو سال تک اس کی عمر بہت طویل تھی دو سو سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے دو ہنڈرڈ یئرز جب وہ مر گیا تو ویسے ہی سارے معاشرے میں وہ بڑا گناہگار بڑا جس کو آپ کہیں کہ بدکار مشہور تھا لوگوں نے کہا اس کی کیا تجہیز کرنی اس کو کیا کفن دینا اس کو کیا قبر دینی اٹھایا اور اس کو کچھرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ایسا نافرمان مرا کے جان چھوٹی اب وہ کچھرے کے ڈھیر پر ڈال کر آ گئے اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں ذرا غور کریں اللہ کے نبی جس کی جنازے کی نماز ادا کریں وہ تو بخشا ہوا آدمی مقبول اللہ کی بارگاہ میں ایک طرف دو سو سال کے گناہ ہیں اور لوگوں نے ان نافرمانیوں کی وجہ سے کچھرے کے ڈھیر پر بھیگ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ حکم تیرا ہے حاضر مگر بنی اسرائی کے لوگ تو کہتے ہیں دو سو سال تیری نافرمانی کی ہے اتنے گناہ ہیں اس کے اللہ عز و جل نے فرمایا وہ ایسا ہی تھا دو سو سال ہی میری نافرمانی کرتا رہا مگر بات یہ ہے کہ وہ جب بھی تورات کھولتا تھا قرآن تو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا نا اس سے پہلے اور آسمانی کتابیں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو رب کی کتاب تھی وہ تورات تھی فرمایا اے موسیٰ جب وہ تورات کھولتا اور تورات میں میرے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا اور ان پر درود پڑتا تھا پس اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ میں نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیا ہے ستر ہوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا اللہ اکبر یہ ہے درود پاک دو سو سال کی نافرمانیاں اور نام محمد کی تعزیم اللہ کے حبیب کے نام سے محبت اسے چومنا اسے آنکھوں سے لگانا اور درود پاک پڑنا تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہم بھی بڑے گناہ دار ہیں سچی بات یہ ہے کہ گناہوں میں کمی ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی ہے کوئی میرا بھائی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کا بیٹھا ہے کون سا دن ہے جس میں ہم نے گناہ نہیں کیا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی آقا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں دوروں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ یہ بڑی عجیب بات ہے ذرا اس شیر کو سمجھئے گا ایسا ہوتا نہیں دنیا میں بندہ کسی کو اللہ نہ کرے تکلیف پہنچا چاہے پھر جا کے کسی اور سے پناہ مانگتا ہے کہ بچالو مجھے اس سے مجھے چھپالو مجھے بچالو ہیلپ کرو میری وہ بندہ مجھے مار دے گا کیونکہ میں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے مگر آقا کا دربار وہ ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں دوروں اور ایسے مجھرم ہیں کہ ہمیں کون پالتا ہمیں کون رکھتا گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا آقا تم پہ کروڑوں دوروں نبی پاک کی سوا کون ہے جو ہمیں لباتا ورنہ ہم جیسے ناکس ناکارا اور گناہگار تم مارے جاتے اب درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے اگر اس کو ہرز جان بنا لیا جائے اس کو زندگی کا دستور بنا لیا جائے چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں نبی پاک ہمارے آقا بھی ہیں ہمارے محسن بھی ہیں ہمارا سب کچھ ہیں ہمارا مان بھی ہیں ہماری جان بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہیں مگر ایک بڑا پرابلم ہی ہو گیا ہے یقیناً ایمان تو کمپلیٹی نہیں ہوگا نبی پاک سے محبت کے بغیر شاید لکھتے ہیں نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے یہ بڑی گہری بات سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے دیکھیں لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت سارے ساری دنیا میں اللہ ایک ہے بہت سارے مذہب کے لوگ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے وہ تو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نہ کہے دل کی تصدیق کے ساتھ نبی پاک کو اللہ کا نبی اور آخری نبی نہ مانے اور محبت رسول دل میں نہیں وہ مسلمان نہیں ہے یاد رکھیے گا منافقین بھی تو تھے مکہ میں بھی تھے مدینہ میں بھی تھے نبی پاک کے دور میں تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے صرف کلمے سے بھی ایمان نہیں ہوگا کلمہ پڑے اور دل میں عشق رسول نہیں دشمنی ہے بغض ہے وہ بھی ایمان والا نہیں ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اب پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں سرور کائنات علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے بہت تھوڑا کلمہ تو پڑھ لیا ناتے بھی سنتے ہیں اجتماع میں بھی آتے ہیں لائٹے بھی لگاتے ہیں پرچم بھی لگاتے ہیں لنگر بھی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے جلوس میں جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جانا چاہیے مگر جس نبی کے غلام ہیں ان کی سیزت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلوم ہے ہمیں بہت ساروں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں بدقسمت یہ ہے کہ آج کے نوجوان سے پوچھو کہ بتائیے نبی پاک کی مکی زندگی کتنی تھی مدنی زندگی کتنی تھی پیارے آقا علیہ السلام کے کچھ خاندان کے بارے میں بتائیے نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا پہلی وہی کب آئی پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں ان کے قریبی صحابہ کون تھے غزوہ اہد غزوہ بدر یہ سب کیسے ہوا تو شاید بہت بڑی تعداد کو یہ ساری باتیں پتا نہیں مگر آج کے نوجوان کو پوچھو کہ یار فلان کرکٹر کا ریکارڈ کیا ہے تو اس کا نام بھی بتائیں گے ریکارڈ بھی بتائیں گے سینچنیاں بھی بتا دیں گے فلان فوٹبالر کے گول بھی بتاؤں گے ہیر سٹائل بھی پتا ہوگا اس کے کپڑے کون سے وہی پتا ہوں گے پتا نہیں کیا کیا لوگ یاد کر کے بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں جس نبی کا کلمہ پڑھا جس کا امتی ہو جنہوں نے کام آنا ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا میں ایک سوال کرتا ہوں ویسے لوگوں سے جو اس طرح آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں نا کسی گلوکار کو کسی اداکار کو مہداللہ کسی فوٹبالر کرکٹر یا ویسی دنیا کی کسی فیم پرسنیلٹی کو ان سب سے سوال ہے بتاؤ کیا وہ تمہیں جانتا ہے ہم کہتے ہیں مجھے کیسے جانے گا بہت بڑا آدمی ہے وہ تو مجھے نہیں جانتا اچھا جانتا نہیں کبھی تمہارا خیال رکھا جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا کبھی تمہیں یاد کیا نہیں وہ ہمیں کیسے یاد کرے گا ہم ہی یاد کرتے رہتے ہیں ہم ہی اس کو فالو کرتے رہتے ہیں کبھی فیس بک پر کبھی ٹویٹر پر کبھی انسٹا گرام بس اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں اس کی کلپ دیکھتے رہتے ہیں اس کی فوٹے دیکھتے رہتے ہیں وہ اسی کے پیچھے دیوانے ہیں اللہ کے بندوں تم اس کے پیچھے دیوانے ہو نہ تمہیں جانتا ہے نہ یاد کیا نہ خیال رکھتا ہے تم اس کے دیوانے کیوں نہیں بنتے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب ان کی ولادت ہوئی تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے جو پیدا ہوتے وقت بھی تمہیں یاد کرتا رہا ہمیں آسو بہا بہا کر وہ آقا ہمیں یاد کرتے رہے آج کبر منور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں اور محشر کے دن بھی تلاش کر کر کے جنت میں ہمیں ساتھ لے جائیں گے سبحان اللہ ایسے حبیب جو ہمیں کبھی نہ بھولے آج امتی ایسا لگتا ہے اپنے آقا کو بھلا بیٹھا ہے سیدی آلہ حضرت پیغام سنو آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ایٹ اینی لیول کسی بھی جگہ پر پیارے آقا امتیوں کو نہیں بھولے امتی ایسا لگتا ہے کہ پریکٹیکلی بھولتا جا رہا ہے زبانی تو ہے یا پریکٹیکل میں کہیں نبی اباق کی تعریمات نظر نہیں آ رہی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ہمیں اپنی انداز میں اپنی گفتار میں اپنے کردار میں اپنے آقا حلی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنا ہے جو جو مجھے سن رہے ہیں میں کچھ مختصر یقینا پیارے آقا کی صیرت کو بیان کرنا کسی کی اوقات ہی نہیں ہے ساری زندگی بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا شاعر لکھتے نا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلب ٹوٹ گئے آقا تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے ارباب نظر کو تو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پراکہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد کیا کمال کی بات دکھی ہے شعر میں کئی لوگوں کے سانی ریپلکہ ان کے بعد ان کی خلا پورے کرنے والے آئی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ فلاں تھا اس کے بعد یہ آگیا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا تو اب نبی پاک کی سیرت بیان کرنا نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں مگر کچھ معلومات میں اضافہ ہو آج سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے کچھ نصب کو سنتے ہیں آپ سے میں پوچھوں بتائیے آپ کا نام کیا اب نام بتائیں گے والد کا نام کیا بتائیے دادا کا نام بھی شاید بتا ہوگا کسی کو اپنے پردادا کا نام بھی بتا ہوگا کیا نبی پاک کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہماری معلومات ہونی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کا جو نصب نامہ ہے اپنے والد کی طرف سے کیا ہے پیارے آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ یہ نبی پاک کے والد کا نام بن عبد المتلب یہ دادا کا نام بن حاشم یہ پردادا کا نام بن عبد مناف یہ ان کے والد اب اسی طرح سلسلہ آگے چنے گا آگے جل کر یہ دولوں سلسلے ایک ہو کر بن عدنان تک پہنچتے ہیں اس کے بعد سبحان اللہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے فرزند ارجمن ہیں نبی پاک کا نصب نامہ آقا کا جو سارا خاندان ہے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک ہر دور میں میرے آقا کے جو نصب میں والدین اور جد رہے سارے پاک سارے اشرف سارے بلند خاندان والے رہے پاکیزہ جوڑوں میں نبی پاک کا نور آتا گیا اور سبحان اللہ پھر ربی الاول کی وہ رات آئی وہ باروی شب آئی بی بی آمینہ کے بطن سے تشریف لائے اور اس سارے عالم کو جگمک جگمک کر دیا سبحان اللہ پیارے آقا کا جو نصب و شرافت ہے تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے اشرف و آلہ ہے اور یاد رہے حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے تو اب اس وقت کفر کی حالت میں بادشاہ ہر کل دوم کے جب دربار میں گئے تو اس حقیقت کو اعتراف کیا یعنی دشمن بھی مانتے تھے اس وقت وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے مگر بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں یہ محمد یعنی نبی جو ہیں یہ آلی خاندان والے ہیں نبی پاک کے خاندان پر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو برگزیدہ بنایا ون آف تا ٹاپ لیول کے جو لوگ تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ کنانہ تھے کنانہ سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی حاشم کو منتخب فرمایا اور بنی حاشم میں سے مجھ کو چن لیا اب اس پر بھی آلہ حضرت کا شہر سنا دو پتا چلے میرے رضا کی نظر کہاں کہاں تک ہے یہ ذرا سنا نا اپنے کہ ہر خاندان سے ہر قبیلے سے ون آف تا ٹاپ خاندان کو چنا گیا اور وہاں سے نبی پاک کو چنا گیا یہ انتخاب یہ چننے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا آلہ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصو ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب وصو ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درون کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی نبی پاک جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا رب نے بنایا یہ ایسا ہے اپنے حبیب کو کہ پھر اس کی کوئی مثالی دنیا میں نہیں ہے شاعر لکھتے ہیں نا اے ڈا سوڑا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیہا کوئی رب نے پڑھایا نہیں دید میرے نبی دیئے رب دا نظارہ دید میرے نبی دیئے رب دا نظارہ قسم خدا دی میں نو سب نالو پیار رب دا نظارہ یہاں بھی کسی کو غلط سے بھی نہ ہو اللہ کی جو شان ہے اللہ کی قدرت کا جو مظہر ہے رب کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا تصویر کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے مصور کیسا ہوگا دنیا دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے مالک کیسا ہوگا یہ ساری رانائیاں جس لئے بنائی ہیں وہ خالق کیسا ہوگا سبحان اللہ تو بہرحال اب یہ قریشی کہلاتے ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا سب کو بتا ہے مگر یہ قریشی کیوں کہلاتے ہیں اور قریش تھا کون جس کی وجہ سے نبی پاک قریشی کہلاتے ہیں بڑی بیسک باتیں آج بتانے آیا ہوں تاکہ یہ بڑی بیسک سے جو میں بتا ہونی چاہیے یاد رہے کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے میں نے کہا کہ سارے ہی آباؤ اجداد پاک صاف بڑے بلند مرتبے والے مگر انہیں ایک جو حضرت فہر بن مالک تھے یہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فہر بن مالک بنتے ہیں پر دادا ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے جا کر اب فہر بن مالک یہ ہیں یہ ان کا لقب قریش تھا اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی تھی یا قریش کہلاتی تھی فہر بن مالک قریش کیوں کہلاتی ہے کی وجہ یہ تھی کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو چھوٹے چھوٹے جانوروں پر غالب آ جاتا تھا یہ بڑے شجاعت والے تھے بڑے بہادر تھے اور اپنی وجاہت اور اپنی شجاعت کی وجہ سے سارے قبائل عرب پر غالب آ جاتے اس لیے آپ کو قریش لقب مل گیا اور آپ کی اولاد جو ہے وہ قریشی کہلائی تو پتہ چلا فہر بن مالک جو تھے وہ قریش کہلائے اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد اور پورا قبیلہ قریشی بن گیا اچھا ایسی طرح حاشم حاشم کی کیوں کہتے ہیں بھئی اور کس کی وجہ سے نبی پاک حاشمی ہیں چلے یہ بھی آپ سمجھ لیں پیارے آقا کے پردادہ حاشم فہر بن مالک بھی نبی پاک کے آباؤ اجداد میں سے تھے مگر پردادہ تھے حاشم حاشم ان کا نام نہیں تھا ان کا نام تھا عمر بڑے سخی تھے بڑے بہادر تھے غریبوں کی مدد کرنے والے تھے حاشم کا ترجمہ ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا ہوا یہ کہ حچ کے دنوں میں حاجی آئے کھانا کم تھا آپ نے بہت ساری روٹیاں منگوائیں اس کا چورا کیا اوٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا اور روٹیوں میں اس شوربے کے ساتھ سرید بنایا اور حاجیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا نبی اباہ کا سارا گھرانہ ہی سخی ہے جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے تو اب یہ جو حاشم تھے جن کا نام عمر تھا ان کا نام اس وجہ سے روٹیوں کا چورا کر کے حاجیوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے حاشم پڑ گیا اور آپ کی اولاد جو ہے وہ پھر حاشمی کہلائی پتا چلا کہ حاشمی اور قریشی جو نبی پاک کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے عبد المطلب یہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا ٹھیک ہے اور ان کا اصلی نام شہبہ ہے بڑی نیک نفیس اور عابد و ظاہب تھے غارِ حرام میں کھانا پانی لے جاتے اور کئی کئی دنوں تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے اللہ کی یاد میں گم رہتے رمضان میں اکثر حصہ غارِ حرام میں گزارتے ہوتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے حالانکہ نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے مگر دل میں وہی اللہ کی وحدانیت کا نور تھا اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا کیونکہ آپ ہی کے ذریعے آگے نسل چلی پھر آپ کے والد عبداللہ اور پھر نبی پاک کی ولادت ہوئی اور آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی اہلِ عرب کو جب کوئی پرابلم ہوتی تھی کوئی مشکل آتی تھی تو حضرتِ عبدالمطلب کے پاس آتے تھے دعا کرواتے تھے وہ دعا کرتے تھے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی اب آپ کے بارے میں آتا ہے اب وہ تاریخی واقعہ اب آتے ہیں تھوڑا سا خاندان کی بات ہو گئی اب درہا ولادتِ مصطفیٰ کا قریب کا وقت آگیا آقا کی آمد سے پہلے کیا کیا ہوا چند جلکیاں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہو جاتی ہے رات بارہ ایک بجے تک ستارے بڑے نظر آتے ہیں جب تین رت بجائے نا آپ دیکھیں تارے غائب ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب سورج کی آمد ہونے والی ہے صبح صادق کی پہلے سفیدی آتی ہے شفق کی سرخی نکلتی ہے اور پھر سورج کی آمد ہوتی ہے اسی طرح اب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ آ رہا تھا اطراف عالم میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے جو ساری کائنات کو جنجور جنجور کر یہ بتا رہے تھے کہ اب رسالت کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے اصحاب فین کا واقعہ ہوا اسی طرح ایک زبر دس بارش ہوئی عرب کے اندر سبزہ نہیں ہوتا تھا مگر اس سال نبی پاہ کی آمد سے پہلے ایک شاندار بارش ہوئی اور عرب میں سبزہ ہونا شروع ہو گیا برسوں کی خوشک سالی دور ہو گئی مجوسیوں نے آتش پرستوں نے ایک ہزار سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی وہ بجھنے ہی دیتے تھے ان کا دعویٰ تھا ان کا یہ اس کو کہے کہ اپنے آگ پر فخر تھا تھاؤزن یئر ہو گئے ہم نے اس آگ کو نہیں بجھنے دی ہر بر جلاتے رہتے ہیں جلال ترے خیال کرتے تھے آقا کی ولادت سے پہلے ہزار سال والی آگ بھی بجھ گئی پھر کسرہ کے محل میں زلزلہ آیا بڑے بڑے کرروفر والے فران کا ذہن رکھنے والے ان کے محلوں میں زلزلہ آیا اسی طرح حمدان اور قم کے درمیان چھے میل لمبے چوڑے بہر ساوا کا یقایق خوشک ہو جانا کوفہ اور شام کے درمیان وادی میں سبابہ کی خوشک ندی کا جاری ہو جانا یہ سب کائنات پہ خوشکبری دی جا رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانان جس کے در پر آنے والا ہے سبحان اللہ سرکار کی آمد آقاق کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد پیارے کی آمد سرور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اب نبی پاک علیہ السلام کو سلام بارہ ربی الاول کا دن ہے صبح کو بھی نوازا رات کو بھی نوازا علمہ نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا دن کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے رات کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے کہا دن کے وقت پیدا ہوتے تو رات محروم رہ جاتی رات کے وقت پیدا ہوتے تو دن محروم ہو جاتا صبح صادق کا وقت وہ ہے کہ رات بھی جا رہی ہے اور صبح بھی آ رہی ہے رحمت اللی العالمین ہے نا علماء نے کہا کہ نبی پاک جو ہے وہ پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے جمعہ کا دن افضل ہے مبارک ہے سردار کہا گیا کمال کی بات علماء نے حکمت اللہ کی حکمت رب جانے فرمایا جمعہ کے دن پیدا ہوتے اور کوئی جمعہ کے دن کی تعظیم کرتا تو لوگ کہتے جمعہ تو پہلے ہی تعظیم والا تھا الگ سے دن ہو تاکہ الگ سے تعظیم کی جائے تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا اور پوچھو آلہ حضرت سے پیر کو دن کو فارسی میں کہتے ہیں دو شمبہ آلہ حضرت کہتے ہیں واقعی جمعہ کا دن بڑا عبادت والا ہے بڑی رحمت والا ہے گناہگاروں کی بخشش والا ہے اللہ اللہ مگر آلہ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں پیر کا دن کیا ہے فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے مجرمو آؤ یہاں عید دو شمبہ دیکھو آؤ مدینے میں پیر کے دن کا نظارہ دیکھو آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے لوگ ہم سے پوچھتے میلات کیوں مناتے ہو لوگ ہم سے پوچھتے دن کیوں مناتے ہو ارے ہم تو سال میں کچھ دن مناتے ہیں آقا تو ہر ہفتے اپنا میلات بنایا کرتے پیر کے دن روزہ رکھتے صحابہ کہتے حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا تھا میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ آپ کو اسی ربیل اقبل میں مدینے کی حاضریتہ فرمائے ارے پیر کے دن جاؤ مدینے میں آج بھی سانے چودہ سو سال گزر گئے ہیں مسجد نبوی میں آج بھی دسترخان دشتا ہے اہل مدینہ آج بھی پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اور قربان جائیں امیر اہل سنت پر یہ کیسی ہستی ہے جنہوں نے مدنی نامات میں ہمیں عطا فرمایا کہ ہر پیر کو روزہ رکھنا ہے آج بھی دعوت اسلامی والے والیاں مل کر ہزاروں عاشقان رسول ہر پیر کو روزہ رکھ کر گویا نبی پاک کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور میلاد بھی بناتے ہیں اچھا اب عشق والی ایک اور بات بتاؤں آقا نے مدینہ کیوں اختیار فرمایا مکہ میں ہی سب صرف اللہ کا گھر مکہ میں مکہ کا ذکر قرآن میں مکہ ہی میں نبی پاک رہتے ہیں مکہ ہی میں روزہ ہوتا آقا کا مزار شریف فرمایا اگر مکہ میں روزہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کعبے کی زیارت کو آئے ہیں زمنا روزہ رسول پر بھی چلے جائیں گے نہیں اللہ کی رضا یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے الگ سے سیپریٹ سفر کیا جائے آپ جانتے ہیں مدینہ نبی پاک کے جانے سے پہلے کیسا تھا اس کی ہواوں میں بیماریاں تھی لوگ جاتے بیمار ہو جاتے تھے ادھر کی آب و ہوا اچھی نہیں مانی جاتی تھی نبی پاک مدینہ جا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے مدینے کی ہواوں میں برکت دے دے اے اللہ ہمارے مدینے میں مدینے میں برکت اتا فرما اے اللہ ہمیں مدینے سے ایسی محبت دے جیسے مکہ سے محبت ہے اس سے زیادہ محبت اتا فرما مدینے کے پھلوں میں برکت اتا فرما مدینے کے سا اور مد میں یہ پیمانے ہیں ان سا اور مد میں بھی برکت اتا فرما ترہ سنو آج مدینہ کیسا ہو گیا وہ مدینہ جب آقا گئے نہ تھے بیمار ہو جاتا تھا بندہ آج مدینے بیمار کو لے جاؤ اسے شفاہ مل جاتی ہے پہلے مدینے کی ہوا میں بھی باری تھی نبی پاک نے قدم لگا دی مدینے کے غبار میں بھی شفاہ ہو گیا مولانا حسن عدہ خان صاحب کا شعر ہے نا فرماتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے سارے ہاؤسپٹل گھوم لی ہو نا سارے علاج کرا لیے ہو اب کدھر جائے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آس تھانے سے ارے نبی پاک کا در تو آج گناہوں کی بھی شفاہ ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی شفاہ ہے اللہ اکبر اب آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں بچپن کے واقعات بھی بہت سارے ہیں جی تو چاہ رہا ہے میں بیان کرتا جاؤں میری عمر اسی کام میں صرف ہو جائے ابھی تو ولادت سے پہلے کی باتیں ہوئی ہیں کچھ ولادت کے بعد کی باتیں کروں کچھ بچپن کی باتیں بتاؤں کچھ اعلان نبوت سے پہلے کا ذکر کروں غارِ حرام میں پہلی وہی کی کچھ بات کریں اور اس کے بعد جو زندگی ہے اس پر بات کریں مگر ظاہر ہے ہر اجتماع کا ایک وقت ہوا کرتا ہے ہم تو بس اپنی حاضری ہی لگاتے ہیں مگر نبی پاک کی سیزت کا وہ پیارا پہلو کہ نبی پاک جب بچپن میں جھولے میں تھے گہوارے میں تھے اچھا نبی پاک کی سیزت کا یہ اتنا خوبصورت پہلو ہے حضرت عباس جو ہے نا یہ پیارے آقا کے چچاں ہیں یہ بہت دیر میں مسلمان ہوئے جب آگے جا کے مسلمان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ میں جو آپ پر ایمان لائیوں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا آپ جب گہوارے میں ہوتے تھے آپ جدر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلے جایا کرتا تھا اچھا یہ بڑی ایمان افروز بات ہے مگر میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں میں اور آپ بھی چھوٹے رہے ہیں ہم نے بچپن میں بتا نہیں کیا 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 ہے آپ سے کوئی کہے آپ جھولے میں یہ کرتے تھے ایک سال کے تدھر نے یہ کیا تھا ہم شرمندہ ہو کے کہتے ہیں اچھا بھئی کیا ہوگا یا رب ذرا عزت رکھ لو سب کے سامنے نہیں بتاؤ بچپن میں بتا نہیں کیا 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 کس کو یاد ہے ایک دو سال کی گہوارے کی باتیں مگر میرے آقا کی شان دیکھو آقا فرماتے ہیں میرے چچا ہاں میں جدر اشارہ کرتا چاند ادھر جاتا بلکہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ میرا دل بہلاتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز سنتا تھا یہ احادیث کا مضمون میں نے آپ کو بیان کیا ہے آقا کو اس وقت کی باتیں بھی یاد ہیں اور سبحان اللہ میرے آقا کو ایسا کمال بلے اور رضا کا کلم خاموش رہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد کہتے ہیں جھولے کو چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ کے حبید کو کھلونا چاند عطا کیا گیا تھا تو سوچو پھر کیسے اختیارات عطا کیے ہوں گے تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج جو بیان کرنے کا میرا مقصد تھا میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا مگر کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے آیا ہوں آپ کے دلوں کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں بتاؤ مجھے کتنا لطف آیا کتنا سیکھنے کو ملا کبھی یہ پاک کے خاندان کے بارے میں بھی پتا چلا آقا کے جو خاندان کے لقب ہے حاشمی قریشی اس کے بارے میں بھی پتا چلا اب مجھے بتاؤ یہ سب باتیں پہلے نہیں پتا ہونی چاہیئے تھیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور خاص طور پر میں ایک دعوت دینے آیا ہوں کہ ربی الاول کے مہینے میں خدارہ تیز دن دے دو نبی پاک کی سیرت پر پڑ مرنے سے پہلے ایک بار تو جان لو کہ جس کا میں امتی ہوں ان کی حیات میں کیا کیا ہوا کیا ان کی عادتیں تھیں وہ دکھتے کیسے تھے وہ بولتے کیسے تھے ان کا انداز کیا تھا ان کی عادتیں کیا تھیں وہ اخلاق ان کے کیسے تھے ان کی زندگی میں چاہتیا پیچھو خمائے ہم نہیں جانے گے تو کون جانے گا تو ایک مہینہ کچھ دن کچھ گھنٹے روز کے آدھا گھنٹا گھنٹا نکالیں میں کتاب کا نام بھی آپ کو بتا دے تو میں اسی کتاب سے بیان کیا ہوں کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ ایک ہی جلد میں کتاب ہے اور یہ حضرت عبد المصطفیٰ آزمی صاحب نے لکھی ہے مکتبت المدینہ سے آپ کو مل جائے گی آپ خرید نہیں سکتے بغیر پیسوں کے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں آپ کو علم سکھانا ہے نبی پاک کی صیرت دل میں اتار نہیں ہے کیونکہ وہ دل میں اتر گئی نہیں اور یہ پڑا ہوا ہوگا یاد ہوگا تو جھوٹ بولنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ آقا تو سچ بولتے تھے لڑائی جھگڑا کرنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں آقا تو دعائیں دیتے ہیں ہم لڑنے نکلیں ہم جھگڑنے نکلیں دھوکہ دیتے ہیں وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک تو فرماتے من غشف علیسہ منا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں نماز چھوڑتے وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک کا امتی ہوں اور آقا فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھندک ہے یہ توفہ آمنے تیار کرنا ہے اور وہ توفہ جو آقا کو بہت پسند ہے خود نبی پاک فرمائیں سب پکی سچی نیت کر لو کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسا نہیں ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی در سے دور بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے نبی پاک کے سچے امتی بن کر مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے سب کا خیال رکھو یار تھوڑی سی زندگی ہے اس کو تن کرنا اس سے لڑائی کرنا اس پر ظلم کرنا پڑوسی پریشان یہ مسلمان والی زندگی نہیں بذرک کہتے ہیں نا سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر آپ سب کا بھلا سوچیں آپ کا ویسے ہی بھلا ہو جائے گا جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا اس کا ویسے ہی بیڑا گڑک ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ نبی پاک کی صحیرت پڑھیں اور اس پر عمل کریں میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے موسیقی موسیقی موسیقی